اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد موبشر تو آج میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ اینٹرک شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ اسے ٹپ اینٹرک بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک ایشو یا پرابلم کا سلوشن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹائم ویسٹ کے وقت چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں جی تو آج آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں واپس اپنے چینل پر ہی آگیا ہوں تو یہی پر یا پرابلم ہے اور یہی پر سلوشن انشاءاللہ کریں گے ٹھیک ہے پرابلم بیسکلی یہ ہے کہ بہت زیادہ بڑی پرابلم نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ میں سے ایٹی پرشنڈ دوستوں کو یہ ایشو کافی زیادہ فیس کرنا پڑتا ہوگا تو مجھے اس کا ایک اچھا اور ایزی وے ملا تو میں نے سوچا کہ ضرور آپ دوستوں سے شیئر کیا جائے ٹھیک ہے ریسینٹلی مجھے ایک بھائی نے میسج کیا کہ سر میں نے آپ کے چینل سے جو میں نے کیلیگرافی کی ایک فائل سی ڈی ایر دی ہوئی ہے یہ ڈاؤنلوڈ کی ہے مجھے یہ یوز کرنی ہے فوٹو شوپ میں لیسٹیٹر میں یا ادھر سافٹر میں ٹھیک ہے جب کہ یہ سی ڈی ایر فائل آئی تھی تو ان کے پاس میرے خیال سے کورل نہیں ہوگا تو اس لیے ان کے پاس یہ ایشو آ رہا تھا ٹھیک ہے ایک تو یہ ایشو دوسرا ایک اکثر ایشو آتا ہے جو دوست کورل را یوز کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ کورل را کی لیٹسٹ ورجن کی جو فائل ہے وہ اولڈ ورجن میں اوپن نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس کا بھی ایک اس میں ایشو آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دو ایشو ہیں کہ ایک تو آپ نے سی ڈی ایر فائل کو فوٹو شوپ میں یوز کرنا ہے یا الیسٹیٹر میں یوز کرنا ہے تو کس طرح کریں گے نمبر دو پہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے ایک نیو ورجن میں اپنا کوئی بھی ڈیزائن ڈیزائن تو نہیں کہہ سکتے صرف ابھی اس فائل پہ رہیں گے کیونکہ اس کے اندر ایک اور چیز ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو ایکسپلین کروں گا ٹھیک ہے آپ کی کوئی بھی فائل سی ڈی ایر کی جو ہے وہ نیو ورجن کی ہے آپ نے اسے اولڈ ورجن میں اوپن کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کہا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں پروبلم کو جو ہے وہ آج ہم سولف کریں گے اس کا اس پروبلم کا سلوشن بہت ایزی ہے ٹھیک ہے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہی پر آپ نے رہنا ہے اور اپنے یہاں پر آ جانا ہے جی گوگل پر یہاں پر گوگلی بابا آپ اوپن کرنے ویسے ڈریکٹ بھی لکھ سکتے تھے آپ نے یہاں لکھنا ہے سی ڈی آر کنورٹو پی ڈی ایف پی ڈی ایف بھی کر سکتے ہیں ای پی ایس بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ایف بھی کر سکتے ہیں ای پی ایس بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ایک ہوں گا آپ پی ڈی ایف کریں کیونکہ پی ڈی ایف آلموسٹ ہر ایک سافٹر کے در اوپن ہو جاتا ہے مایکرو سافٹ ہو یا کوئی بھی ہو اس میں یہ ایزیلی اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر پی ڈی ایف کرنے ٹھیک ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی فوٹو شوپ یا گرافکس کے سافٹر میں اس کو اوپن کریں کسی اور میں یعنی مایکرو سوفٹ یا اس طرح کے بھی سوفٹر میں اس کو اپن کر سکتا ہے تو اس لیے آپ پی ڈی ایس میں ہی کرنے ہیں اگر آپ اپی ایس میں کرنا چاہتا ہے اپی ایس میں بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے بعد یہاں کافی زیادہ ویب سٹ آئیں گی میں کسی ویب سائٹ کو جو آپ وہ پرومیننٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے سمپلی میں یہاں پر کوئی بھی رینڈم لی ویب سائٹ اپن کر رہا ہوں اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اپشن آ جاتا ہے کہ آپ اپنی فائل کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر سمپلی آپ اپنے فائل کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر جہاں پر بھی آپ کی فائل پڑی ہے جسنا اگزیمپل کے طور پر میں نے یہاں لاشٹ ٹائم جو آپ کو شیپس کریئٹ کرنا سکھائی ہے ٹھیک ہے میں ڈاکومنٹس میں چلے جاتا ہوں اور میرے پاس یہاں پر وہ فائل پڑی ہوگی یہ جی ہے شیپس کی فائل ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ شیپس کی فائل ہے یہ اس وقت میرے کوڑڑ رہا ٹوٹھا تو نائنٹین میں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں اسے یہاں پر سمپلی اوپن کرلوں گا اوپن کرنے کے بعد بازوکات یوں ہوتا ہے کہ کسی بھی ویب سائٹ پر آپ کو خود بھی کچھ ویب سائٹ ہوتی ہیں جن پر چوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس والے فارمنٹ میں اس کو کرنا چاہیے دیکھ سکتے ہیں ایس وی جی ڈی وی ایم ایف ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈی ایس پی این جی پی ایس پی ایس آئی تھی تو میں نے کہا ہے فوٹر شوک کی فائل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پی ڈی ایف کسی بھی مدلہ پا فائل میں کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں میں پی ڈی ایف یہ سکھا رہا ہوں اور سمپلی میں سے کر دوں گا کنورٹ یہ ویدن سیکنڈ کے اندر آپ کو جو ہے نا بس یہ ڈاؤنڈوڈنگ کا اپشن آگیا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے اس اپنی فائل کو اپن کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کے پاس ایسی لی آپ کے جو براؤزر ہے اس میں اپن ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کسی بھی سوفٹر میں لیسٹیٹر میں اپن کرنا چاہیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر ایک جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے جو میں آپ دوسرے سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ والی چیز یہ والی ٹرک صرف اور صرف نورمل فائل کے لیے یوز ہوگی نورمل فائل سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو یہ کیلی گرافی کی فائل دی ہے یا ایگزیمپل کو جس طرح کہ میں نے یہ شیپس کی فائل تھی ٹھیک ہے یعنی کہ وکٹر بیسٹ جو چیزیں ہیں جس طرح کہ اب اس کے اندر جو کیلی گرافی ہوئی ہیا ہے اس فائل کے اندر وہ وکٹر بیسٹ ہوتی ہے شیپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی راشٹر بیسٹ ایمیج یہاں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اس لیے اس نے ایزیلی سے پی ڈی ایف میں کنورٹ بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے اور آپ سمپلی آپ اس کو کسی بھی سوفیر کے اندر کسی بھی بغیر ایشو کے آپ اس کو سمپلی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کیونکہ اکثر لوگ جس طرح ہی میں نے یہ چیز ٹرک بتایا تو کئی دوست جلدی سے جائیں گے اپنی ساری فائلوں کو پی ڈی ایف کرنے لگ جائیں گے بھائی یہ ٹرک اتنی سٹرانگ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ صرف وہ صرف ان فائلز کے لیے جن کے اندر یہ نورمل سے بکٹرز بنے ہیں یا ٹیکس لکھیا ہوئے ہیں اس طرح کی چیزوں میں وہ جو ہے وہ آپ کو بینیفٹ دے دے گی ٹرک لیکن اگر آپ اگزیمپل کے طور پر جیسا ہے کہ میں نے آپ کو ایک فائل اپنی ایک ویڈیو میں دکھائی بھی تھی اس طرح کی فائلز اتنی ہیوی ہیوی فائلز اگر آپ کریں گے تو بھائی یہ خراب ہو جائیں گی یہ بلکل پی ڈی ایف میں کنورٹ نہیں ہوگی وہ صرف وہ صرف ان لی ٹیکس بیسٹ یا شیپ بیسٹ جو فائلز ہیں یعنی اس طرح کی ہلکی نورمل فائلز جو ہیں ان کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے آپ کو دے دے گی ورنہ تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی ہیوی فائلز بنی ہیں انہیں اگر آپ بھاگ کے جلدے جلدی وہ کنورٹ کریں گے تو بہلی بات آپ کا ٹائم بہت زیادہ بیسٹ ہوگا اور کنورٹ بھی صحیح نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو پریکٹیکل کر چکا ہوں اس لیے میں یہاں نہیں کر رہا صرف میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی مطلب کوئی کیلیگرافی آ جاتی ہے یہاں آپ کے پاس کوئی شیپس کی فائل آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کورل میں ہوتی ہے تو اگر آپ نے اس سی ڈی ایف فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ پی ڈی ایف میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو جو ہے وہ ورجن کا ایشو آ رہا ہے کہ آپ نے جس بھی آپ کے دوست نے یا کلیک نے آپ کو جو فائل سینڈ کی ہے وہ فائل جو تھی وہ ٹوٹھالن ٹوانٹی فور کے کورل میں ڈیزائن ہوئی تھی یہ آپ نے اس کو اپن کرنا ہے ٹوٹھالن ایٹین سیونٹین نائنٹین ٹوانٹی ٹوانٹی وان میں تو آپ سمپلی کیا کر سکتے ہیں اس طرح اس فائل کو آپ پکڑیں گے اور پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے آپ سمپلی اپنے کورل میں اوپن کرنیں گے یہ دوبارہ بات بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی شیفز والی یا ٹیکس والی فائلز آپ کی کنورٹ ایزی لی ہو جائیں گی آپ کے لیے یہ ٹرک میں نے آپ کو ٹپ یہا ٹرک بتائی ہے یہ اس کے لیے تو کرامت ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ میں بہت بڑی بھائیوی فائلز جیسا میں نے آپ کو یہ دکھا دیئی ہیں اس طرح کی فائلز کنورٹ کریں گے تو وہ بلکل بھی کنورٹ نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی جو میری ٹپ ہے یا ٹرک ہے آپ لوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فور رہی ہوگی ہیلپ فور رہی ہے لائک سبسکرائب کمنٹ شیئر کر دیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے خدا حافظ